رضا ساڑے دربار چاوین کوئی بندہ اٹھ کے استقبال نہ کرے کوئی بندہ اٹھ کے کرسی نہ دے وے میں ایک لفظ کل چکوال دے وچھ پڑے پتنی کتنی ڈھیل چکوال علے میرے حق کی دعا کرے دنے انتو اٹھ ہی حوالے لفظ پہ کرے دا جدہ ہوں ساکھ ہے نا کوئی بندہ اٹھ ہی کے استقبال نہ کرے فرقشا جی میں تھا ممبر تھے ایک جملہ آدھا رہنا اس کمینینو کیا پتا اللہ دی رضا نو رضا دین اللہ دی رضا دین ایو گال آتف جی زہن چوہے تے اگلی ستر تے مجلس ویکھو جنت کی میں بندیئے اے بندہ اے تھوٹھیا سدہ امام رضا دے کو لاؤ گیا اسے کہ مولا دربار مامون اٹھان بھلایا گیا توڑا مناظر ہے کوئی کتابہ پڑھ لو میں نہیں پتا تو سامنے اگلی ستر تے کتنی دعا دینی ہیں دعا کرنی ہیں لیکن حق بنے تھے حق رکھنا نہیں مولا کوئی کتابہ پڑھ لو توڑا مناظر ہے کائنات قربان کریں تو اٹھویں امام دے جواب تو مسکرا کیا دن ہم آل محمد دنیا میں نہیں پڑھتے تو لگا مجھ میں آندہ پیاں ہوں جس بندے نو میری پہلی گال یادے جبے اس مامون اکھائی سپائیاں نو جدہ اٹھویں امام ساڑے دروار چاوین کوئی بندہ کرسی نہ دے وے کوئی بندہ اٹھی کے استقبال نہ کرے یاد رکھے ہار گال ہار بندے وست نہیں ہوندی ہار بندہ ہار گال وست نہیں ہوندہ جدہ اٹھویں امام دا پہلا قدم دربار محمون چایا امام رضا نے اپنے چیرے تو نکاب ہٹایا بے ساختہوں نہ کمینیا کل کرسیاں چھوٹ گئیں گے نا محمون علی پاسے وے کیا دن اوئی کمینے ابن کمینہ تو صبح تو لے کے ہوند تا اقصان آدھا رہی ہیں جو ساڑے دربار چا رضا ونے رضا تنے اتمدین علی محمد آگی کیا کہنے کیا کہنے صبح نوزی اتمدین علی مصطفیٰ آگی اس بھرے دربار چا بلائیں سوالان لے بابا جی سوالان لے بے امام تے کرسن سوال تو پتہ لگ بسی بھرے دربار چا امام جواب دین دین یہ کوئی میں اٹھارہ ہزار پڑے امام تے دربار چا سوال ہویا کتنا جی بغیر کوئی وقت زائیں کی تے تورے امام نے اٹھارہ ہزار سوال دا جواب دیتا ہاتا ہی امام دا ہکلک بے عالم آل محمد آل محمد ویڑے دا عالم اس سوال جناب نے سنائی منگی جڑے اٹھے انہوں نے لوگاں کیتے ہیں اچھا توجہ کرے سو ختم میری پڑھائی ایک بندہ اٹھو 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 ان سے کہے مولا میں ایک سوال کرنا ہی فرمایا کارو مولا کہ Experi کال پڑھی ہو کبول بے جا وہ بندہ بے گیا دوسرا بندہ اٹھو اٹھو ٹھا والسوال ہے کہے مولا میں رحمت تنسدہ ہوں اے رحمت تنسدہ فرمایا ٹھیک کرنا ہے رحمت تنسدہ w さن فرمایا تو ٹھیک کرنا ہے بے جا ہو بھی بندہ بے گیا تیسرا بندہ اٹھو ٹھو ٹھا والسوال ہے لیکن فتنے میں محبتو میں فتنے نال پیار کرنا ہے مولا فرمایا ہے ہر چہرہ پرشان ہو گئے ہونے میں نتیجہ دے سا ہر چہرہ تے مسکرات ہر دل میں چلیئے لیدی صدا تے میرے حق کی دعا کر سٹے ایک بندہ ہور اٹھے اسے کہ یابد رسول اللہ اوہ سبندے آکھے کل میں بغیر صحیح دے نماز پڑیئے تو ساکھے قبول تے بہوین مولا بغیر کیڑی نماز ہے اجت خدا مسکرات کیا دن خاموش اس نماز جنازہ دی گا کیتی ہے تو بھی بہ جا آئے 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 سلام بھئی توڑی پہنچ رہے مہروانی دی مہروانی دی والی ایک کائناہ توڑے تیرازی ہوئے اللہ حکم مہروانی ہاں نماز جنازہ ہی کیسی نماز ہے جن دی سجدہ بولو چوپین کارکجن بڑی کدیری نماز جنازہ اچھا مولا اس بندے آکھا میں رحمت تو نصدہ بھلا کوئی رحمت تو نصدہ فرمایا بارش رحمت ہے فطرت انسان جنہ میں اعلان دے انسان میں تو بھج دے اچھا مولا اس آکھا میں کوئی رحمت تو نصدہ بھلا کوئی فتنے نہ لی محبت یا پیار کرن دے فرمایا قرآن پڑ اللہ قرآن اچھا دے اولاد اور دولتوں میں فتنہ ہے میری گالی سمجھ آئیے جناب ہاں جی اولاد اور دولت دوں میں فتنے ہیں پیار کرنا چاہیے ایک بندہ ہو روٹھیا اس ہے کہ مولا تو ساں عیسیٰ نبی کو کیا سمجھنے اللہ دے نبی عیسیٰ او کو کیا سمجھنے امام مسکراء کیا دن اللہ دے نبی صاحب شریعت بس مولا کیا سمجھنے فرمایا اللہ دے نبی صاحب شریعت بس امام ادن تو کیا سمجھنے اس ہے کہ میرا عیسیٰ رب ہے میرا عیسیٰ رب ہے جیڑا حال تک نہیں بولیا زمین کابو کر کے بہبندے اگلی ستر تے دعا ہوئے سی میرا عیسیٰ بولو تا سہی میرا عیسیٰ بھرے دربار ایک امام رضا اس بندے علبہ سے مسکراء کیا دن تیرا عیسیٰ تا نماز پڑھ دا تیرا عیسیٰ نروزہ رکھ دا تیرا عیسیٰ نماز پڑھ دا گرمی ہے لیکن اتنی بھی نہیں جیڑے تُسا محسوس کیتی بیٹھے ہو تیرا عیسیٰ نماز پڑھ دا تیرا عیسیٰ نروزہ رکھ دا بھرے دربار ایک ایسیٰ اپنی کتاب سار تیرا کیا دے میں نے اس کتاب دیکھتا میرا عیسیٰ نماز ہی پڑھ دا میرا عیسیٰ روزہ ہی رکھ دا اجتِ خدا مسکرہ کیا دن جدہ ہو آپ رب ہاوات نماز اکیندی پڑھ دا کیا بات ہے بھئی کیا بات ہے کمالیت علاقہ علیہ السلام جدہ ہو آپ رب ہاوات نماز اکیندی پڑھ دا ویکھو نا میری گال سنو بندہ بندہ سائنیاں نو کج مننے اس گھار نو بندہ کچھ مننے سائنکانڈ نہیں لائم جی مزر دی منگن دا پتہ ہو ایڈے کریم ایڈے کریم نیت ویدین حسیت نہیں اگر فقط منگن دا پتہ ہو بولو جی منگن دا پتہ ہو اتنے وڈے لچپال منگن دا پتہ ہو ایک گالزائنے چھوے تے اگلی ستر تے بھائی آتا فری جنت وڑنوے ایک بندہ او تھوٹھیا اسا کہ مولا میں نہیں آتا ایک کچھ لوگ آتے توڑے دادے کلو ہیکننے روٹی منگی ہے توڑے دادے ستر اٹھانی مہار دیتی ہے فرمایا بالکل دیتی ہے او بندہ نووے کے دے سننے مولا دیگل انہ کی سننے اچھا مولا میں سننے توڑے نانے کلو فلاں بندے فلاں شے منگی ہے توڑے نانے دیتی ہے فرمایا دیتی ہے او سارے مجمعہ پاسے وے کے دے سننے امام ارزادی گل انہ کی سننے منگن دا پتہ ہوئے اچھا مولا میں کوئی روٹی چاہی دی امام فرمایا دیتی آ میری جتی لے جا تھکڑا نہیں نیازے مولا تھکڑا نہیں آخری سترہ تے آگیا مولا میں کوئی روٹی چاہی دی منگن دا پتہ ہوئے امام فرمایا دیتی آ میری جتی لے جا مولا میں کوئی روٹی چاہی دی مولا فرمائے میں جو آدھا پہ میری جتی لائے جا اکیل شاہدی جتی چاہ کے توڑ پیا سوچنا لاک پیا دادے کلون نے روٹی منگی دادے ستر اٹھانی مہار ابھی سونا چاندی نے لگ دے ہوئے میں منگی روٹی میندے چھوڑی جتی گالتی سمجھنی آئی ایمیں ٹردہ 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 ہیک جنگل وچاہ گیا اگوں ہیک بندہ ہوندہ پیجن دے ہاتھ ہی ستر اٹھانی مہار اور میں توڑا ہمتیان گھنن لگا مومن اکثر زاکر دے ہمتیان گھنن لگا آج میں پہلا وائد زاکران جیڑا مومنہ نے ہمتیان گھنن لگا سار چاوے جیڑا بندہ ہلی تکی بادت نہیں کر سکیا اگوں ہیک بندہ ہوندہ بجن دے ہاتھ ستر اٹھانی مہار فرق شاہدی جدہ دوں آدھانا سامنا ہویا اگلا بندہ دے کیا پہا سوچیں دے اسا کہ امام رضا کلو میں مانگ بیٹھا روٹی انہ میں دے چھوڑی جدہ اگلا بندہ دے جدہ ویچنی اے آدھانا سا کیا جدہ میں دے ستر اٹھانی مہار تو لے جا مہروانی مالک ماں تمہیں عطا کرے جی بس اللہ اے میرے حالیں نصریں ازاک کرنے چھوڑا ہے تو میں آجے کوئی نام پہ ہوندے میں دے زوزیں ازاک کرنے کی نام دھیر ہوندے انہیں کسیدہ پڑھتے ہیں چلو میں ہی کسیدہ ہی پڑھتا تھا مہروانی شکریہ اے روٹی میں نے دے ستر اٹھانی مہار تو لے آرگال کتاب دی نہیں ملنی پوندی بھی جو کتاب چلک ہوئے وہ اپاڑ سٹھوں میں پڑھتے نہیں کو جو بندہ آپنا مینڈ استبال کر دے کتاب جملے لکھیں بھی اس جتی کانڈ پچھے کر لے زوہی بس اندیا کی دن مطابق ماسوم دی جتی غیر ماسوم دی کانڈ پچھے نہیں آسکتے اس بندے اللہ پاس ایک کانڈ چک کر کے سوچن اللہ بھی اس جتی چلا جانے اتنی عظمت ہے ایسے ہی پتہ نہیں اس جتی دے بدلے اے بندہ میں ان ستر اٹھانی ہوں ہار کیوں دیونا چاندے میں پہلے آکھ ہار گال ہار بندے بستنی ہوں دی ہار گال بستنی ہوں دا اور جس بندے دا رزق والی مشہ دی جتی دے ست کے چلدے سار چاوائے میں بردی کس میں بات اس بندے اللہ پاس وے کہ دے اور بندے خدا تو سر میں ہکو گال دست چھڑ اس جتی دے بدلے اس نالین دے بدلے تو میں ستر اٹھا دی مہار کیوں دیونا چاندے کرخی مسکرہ کیا دے انجے سمجھ لے تین جتی دی پروا کوئی نہیں میں نے نہ اٹھا دی پروا کوئی میرے بانی تین جتی دی پروا کوئی نہیں میں نے نہ اٹھا دی پروا کوئی کرخی نے جتی چاہی پہشانوی نہ لائی عقیدہ بولے دے سفر کرائے اکھا نہ لائی وات امام رضا دی جتی آواج بلان کر کے آتا ہے ہون میں ویکسان فرشتے میرے سلام دا جواب کی میں نہیں کریں دے ہون میں ویکسان فرشتے میرے سلام دا جواب کی میں نہیں کریں تورپیہ بھرے دربار ایچ امام رضا بیٹھیں جدہ امام رضا نے اپنی جتی کرخی دے ہاتھویں دٹھی آئے 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 کائنات قربان کریں امام دی گلتو امام رضا اتھوں مسکرہ کیا دیں اوئے کرخی اس غریب نو جنگل اللہ سمجھ کے لوٹائیں مالہ توڑی جتی گھنے مولا فرمائے دیں اساں دیتی ہوئی شائع واپس جس امام رضا دی جتی دیتنی عظمت آئی جس وڑی اٹھوے امام رضا دی جتی دیتنی عظمت آئی اللہ جانے اس رضا دی دادی زہرہ دے دروازے تو مسلمانہ آگ کیوں لائی ہے واپ بھئی واپ بھئی واپ بھئی واپ اتنی پرنے آئی جتنہ حکم آئی ہر بندے ہر ازادار فضائل اپنی مرزی رنال سنیں ان مسائب شروع ہو گیا ہے آج سے پاس نے خیال چھوڑ کے کیونکہ او بی بی نے میری کوشش ہون دی ہے کوشش ہی ہون دی ہے بھی ہر مجلح سے کوشش کر کے اس بی بی رضا دکھ پڑا کر پہلے نبڑے ہوئے کیونکہ او میری بی بی نے جڑی جتنے دن زندہ رہے یہ سجے ہاتھ نال تصویر نہیں بڑھ سکتے اور یہ دکھاں دی ابتدا ہے بندیاں دن دہشت کر دی فلانی جگہ دہشت کر دی پہلی دہشت کر دی سیدہ دے دروازے تھی ہوئی ہاں اگر اس دروازے تھی آگ نہ لگ دی کدی ایلی دیاں دیاں بازار اچھا نا رول دینا اب اب یہ دکھاں دی ابتدا ہے سیدہ دے دروازے تھی آگ لگا جنا تو صحاب انصاف کریں میرے سنی شیعہ بھائی آپ انصاف کریں تو صداد شیعہ رونن شیعہ ماتم کریں اسی نہ روئیے نہ ماتم کریے کیا کریے اس دروازے تھی مسلمانہ آگ لائیے جس دروازے تھی محمد مصطفیٰ رکویندہ چٹے ڈی مسلمانہ روشنی دہ سمان چاہ کے سیدہ دروازے تھی آئیے اور میں دعا مگنا اور رون یہ کھنا تو سامین اکھوئے مالکی ننو جا وکھا جتے کبر دا نشان نہیں ترے پتھر ہوگئے ہوئے آج بھی نا توڑے ان شیعر دے جدہ مجلس مکسی میرا بھرابرامنگی کرویسی تھی ساں گھرہ چلگے ہوئے سو اپنے اپنے وطن تے لگے ہوئے سو جدہ رات ہو سینا رات تھی ساں اپنے اپنے گھرہ جوانج کے چراغ روشن کرے سو لائٹہ روشن کرے سو لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ علی ان ویلی اللہ دی قسم وائد حکم محمد دی دی کبر جتے ہندارہ ہوندے او میں قربان آجا باپ بھی دی شہادت تبا جدا دربار گئی نا میڈی سینڈ دربار گئی کئی گھنٹیں دے بعد اتاخت بے کی کتا حاس کے آدھائی کیوں آئیں بی بی آدھی حق منگڑ آئیں امتی میں جواب دے ہوئے نا دے ہوئے جتے جتے اگر کو سید بیٹھے ہوئے نا تو سامن جواب دے ہو حق دیتا ہے شک ہوئی بولو یار اچھا میرے لپس ہوئے کھائے پتران دے سامنے بی بی دے حق دے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے ایمیں حق دا ہیک ٹکڑا چیندی ہے ویدی حسائن علے پاس ہے حق دا دوجہ ٹکڑا چیندی ہے ویدی حسائن علے پاس ہے جنہ چھوٹی اولادے حسائن کولا کہتے اما تو اڈے سامنے حسن بھی را بھی کھڑا ہے اما ٹکڑے چیندی جاتے بار بار میرے لپسے کیوں وید دے ہو پتر دا مو چم کیا دن غور نالویک جیویں آج ماں مدینے ٹکڑے چھوڑ دی پھئی آئی اما دلال متہ کہیں میدان یتیم نے چھوڑنے پوی ایمیں چھوڑے جیویں ماں صدقہ 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 سونی عبادت ہوگی خلوصتی ہکھان جاویں بابا جی خلوصتی ہکھان جیڑی سارے دن تُسا بیٹھے ہو جیڑی شام تُو مدینے تُو مامدین تیڑے حق کی دعا کر کے ویسے واپس ولی دربار چون جنہ بزرگاں کو سنیں ساردے وال چھتے کمر جھوک گئی آکے مسلطے بہ گئی میری آلیہ سیند سوال کی تمہیں توڑی حالت کیے بڑھائیے بی بی آدی ہار کوئی سوال کرے پر اس سوال تُو نہ کر اما میں تصرف اتنا پوچھے جیڑا دربار کیوں تڑے وال کالے ہیں انہوں چتے تھی کہ ان کمر جھوک گئی جیڑا ماتمی بیٹھے سار چوے دھی آلیہ پاس ویک کیری زینب بچڑا میں دربار گئی ہیں نا میڈے فاصلہ کوئی نہ میڈے سارتے چادر رہی میڈے نال تیڑے بھیرا ہے نا زینب رویندی ایک کو گالے جیڑا تُو دربار وجڑے تیڑے سارتے چادر کوئی نہ ہو رویندی ایک کو گالے تُو صحابیان دے دربار نہیں تُو شرابیان دے دربار ونجھ نے آن ساز کے آکسن پتھر مارو باگی دیاں بہن اتھائی تو ان میں وینڈ پہ سنے نا سونی عبادت ہوگی ایک منزل و دوت ان میں وینڈ سنا ہوا مولا میرے بھائی دی صرف اماتم اپنی بارگاچ قبول فرماوے او میں قربان ونیا دو جمادی سانی دی گردہ ٹائم پتروں کو سونا تیار کیتا ہے ونجھو نانے دی ذریع تے دعا مانگو جو تواڑی ما بی مارے باگی دووے بھرا نانے دی ذریع تے آگے ہون میں ڈیسینٹ جناب علی کو سڑے پاکستان تا وڈے تو وڈا ذاکر سلطان ذاکر شباز ذاکر تو ان فضائل نوان سنا سکتا ہے مسائب کوئی ذاکر نوان نہیں پڑ سکتا یہ روز تو سن غربت سردے توڑے اس کے کوئی نوی گال کوئی نہیں پہلی وسیعت یا ایلی یا ایلی میڈا جنازہ آدھ رات ویلے چاوائے پورے مولو کے جگلی ستر آکھی ہوئے تے بندہ آپ نے آپ دو ماتمی سڑھویں دو ہوئے تے سینہ پیارا کرمجے اشارہ پی کرنے نیاز مولا میرا لپس سے وکائے یا ایلی میڈے جنازے تے او نا ونجھنا میڈے فیو دا جنازہ نہیں پڑے آہ آئے غریبی یا ایلی میڈی قبردہ نشان مٹا چھوڑے کبردہ نشان مٹا چھوڑے کتنیاں کبران بنائیں گے انسرکاریلی بادشاہ نے بولو چالی کبران اے جدہ دو ہزار پائن دیویج ازاد کشمیر دیویج زلزلہ آئے تو اسا ٹی وی در جٹھا ہوسی میں اپنی اکھا نالوے کہ ٹی وی دیویج کئی کئی مردے کئی کئی مردے ایمیں ہک کے کبر دیویج دفن کیتے گئے لیکن آج دن تک تو سایے نا سنیا ہو سی جو ایک جنازے وستے چالی کبران بنائیں گے اوہ میں قربان بن جا میں جدہ گیا نا بی آتف جی بی بی معصوم ہے کوم سینڈ دے حرام بیچ ایام فاطمیاں ہیں تو میں نے ایک طالب علم فرمائش کی تھی جو بی بی دی شہادت دینن تساں غربت سنو جدہ میں اس سے لفظ نہ تھی آئینا بابا جی ایک پاکستانی طالب علم اٹھ کھلو تا ایک عورت استغاسہ کی تا یہ ایلی بادشاہ دے نہ ہوتے تو جدہ توڑے مولاد ہی زیارت ہوئی تے مولاد ان کیا مگ دیئے عورت ہاتھ بند کیا دی حسین دا وازتہ جسات سے ہی بطول دی اصلی کبر کی تھی جنہوں میری فضائل علی مجلس یادے میں دعوے نلادہ زینہ پیارا نہ کرے جدہ عورت آکھینہ جو بطول دی اصلی کبر کی تھی علی جب بہادر امام تڑپ کیا دائے جنہیں بطول دی اصلی کبر تھی ونجنہ ہووے اور رضا دی بھینڈ دی کبر تھی لگا انہوں اصلی کبر تھی سواب ملوے سی وسیطہ مکدین یا ایلی میری کبر تھی قرآن پڑھائے یا ایلی میری کبر تھی قرآن پڑھائے یا ایلی میری باد شادی کرائے ایلی فرمینے تو اڈے باد تھی شادی بی بی آدی آپ آدی ابنیاں کلاوی خاندان دی خاتون دن ناہیں ام الونین مولا جیتا ساڑے گھاراں دی تیڑے پتر کو ماں سڑے تیڑے پتران دینال بڑا پیار کرین دی ایم امبر تھی علام دی ٹھے تو میرے دل بانگی تو انہیں ایو ستر سنا دیوا محمد عباس رزوی رسول نگرہ لے بہت بڑے خطیبن شائر بھی ہیں انہیں چار سترہ من میرے سامنے آگئی ہیں جس بندے تھے کوئی اوکھی بانگی کوئی پرشانی بانگی جڑا بندہ علام دی سائد تھے لے وانگ کے دعاوں ہم انگرہ بندہ سینہ پیارہ نہ کرے سی اس سے مقام دی محمد عباس رزوی چار سترہ لکھی ہیں بی بی میں علی علیہ السویک کیا دی میں جا رہی ہوں اداس مت ہوں کوشش کر رہے کوشش کر رہے میں جا رہی ہوں اداس مت ہوں وہاں سے تیری ہر آس بھیج دوں گی مولا میں اپنے بابا کے پاس جا کر وہاں سے تیرے لیے عباس بھیج دوں گی بولا میں دعا منگ دی بیٹھے اللہ تو نے ہک پتہ رتا کرے سی جدا نام ابباس رکھی ویدی وسیطہ مگلی آئی ہے جناب فضا کو سٹے فضا میں ویندی پیاں حجر عبادت وے جب تک تصبیری آواز آوے سمجھے زارہ زندہ ہے تصبیری آواز ومک ونجھے سمجھے دنیا دے دکھاں تو ازاد ہوگی پہلا وینے اتنا روز سے جتنا محمد دید ہی چاندی ہے دووے بھیرا نانے دی کبر تے نانا سب تو پہلے حسنہ گوان دے نانا قبر چوبائرہ میں حسن امیرہ کوئی جواب نہیں آیا بھائی تھوڑا جاواز ودا میں غربت سیدہ دا ہی قوینڈ کر گیا تے جی میں سلطان کربلا رئیس کربلا نواپ کربلا یہ میں نانے دی کبر تے پیراں لے پاسے بیٹھے یہ میں پہلا وینڈ کر گیا دے نانا قبر چوبائرہ حسن امیرہ میں کربلا دا گریبہ کوشش کری کوشش کری سیدہ آتی غربت شروع ہوگی ہے دکھان دی ابتدا ہے میں بسم اللہ کرا نانا ساندوں میں بھرائے دعا منگنائے سڑی ماں بیمارے نانا نلے جسانائے تے دے باتیں جے امتیاں جڑی سڑی ماں تے ظلم کی تے نانا پہلا ظلمے تے دے آکھ بان کران دی دے رائی مسلمان سڑی دروازے تے آگ لائے کے آگے نانا سڑی ماں چھو پرائیے نانا ہک ظالم سڑی ماں تے جلدویا دروازہ سٹے آئے سڑی ماں چھو پرائیے نانا تے دے ممبر دے سامنے گئی گھنٹے کھڑی رہیے سڑی ماں چھو پرائیے گواہ جھٹ لیں دے رہن سڑی ماں چھو پرائیے نانا سمنا تے ٹکڑے ہوئن سڑی ماں چھو پرائیے نانا کپری چپے را ڈسڑے سڑی ماں کیڑے ویلے بولیے نانا اونویلے بولیے چتا ہک ظلم آس کے آدھا زہرا تو مسلے تو بول گئی ہے اونویلے آدھی ہے یسلے نگار والونجو آج مغریب ہو گئی ہے بی بی آدھی آج میرے پھیرا ہوئے نہ آج میرے پیکے ہوئے نہ میں ویکھیاں کی میں آدھا جا تو مسلے تو بول گئی اتنی گال کران دی دے رہی حسان تے حسین دنانا کبر چے باہر آئے فرقشا جی کدیئے جملہ نہ آدھا میرے ذہنے چے جملہ آگئے میرے جملے نہیں اللہ درجات بھولان کرے غزن فراباس گوندل مرہون دے میں اونو دی زنگی تھی اور جملہ سنے اجڑا حال تک عبادت نہیں کر سکیا سارچا اوہلے حسین آدھے نانا اوہ نانا جدہ میڈی ماں تے میں ٹور پئی آئے اصا مڑ کے ڈٹھے ظالم تاختے بے کے حاس پے آہا میڈی ماں دیئے میں بطولہ میں جان دیا تو باغے فتہ تنہے پیا حسدہ بلکہ آوانا لے حالات نو حسدہ پئی آئے بی بی آدھے اگر تین نہ پتہ ہوئے میں بطولتے نہ اونڈا لے حالات سینیا بی بی آدھے میں پے یادیا انویں رمضان میڈے علی دی زرب لکھلائے اٹھاوی سو پر میڈے حسند جنازت تیر لکھلائے اٹھاوی رجہ میری زینب دا محمل دے چڑنا لکھلائے دو محرم کربلا لکھلائے بی بی آدھے اکبر دہ سینہ لکھلائے کاؤسم دے ٹکڑے لکھلائے حسین دیاں زربا لکھلائے بی بی آدھے جو لکھلائے بے شاک لکھلائے تیڑی منت پہ اکرین دیاں میڈی زینب دی قید نہ لکھے بی بسم اللہ بسم اللہ آ دیے جو لکھنائے لکھلائے میڈی دی دی اشرب نال بولنے لکھنا ممبار دی قسم دے حسین دے نانا دی نیتھان بھو تواڈی مرضی گھار والوں تو جو ماں مار گئی نے بھینا رون دیاں پہیاں نیتیم ہو گئے ختم علا جڑے حلکے دی ماہ تمہیں بیٹھے ہو دوے پھراہ ٹور پہن مدینے دیاں گلیاں حلن لاغ پہنگی آئین اور جوانو دروازے دیکھو لائن دروازہ بن ڈٹھانے حسین گواد کیا دے دروازہ کھولو سین فیزہ پانی دا جام دے تلال پانی پی آدھے اممہ میں سچی ماں دا سچیا پتران اممہ جنہ پترانی اممہ مرون جانو ننو نکھانے دی یاد نا پینے دی یاد اممہ تینڈی منت کریں دیاں سا کھوڑا سا ساڑی ماں کی تھے اشارہ کر کیا دیا سامنے حجر عبادت وچے دوے پھراہ ٹور پین سب تو پہلے حسن مانو گال دے نہ لائے حسین کئے ویلے سجیے ٹردائے کئے ویلے کھبے ٹردائے آدھے کیڑا ویلاؤے حسن باما کڑے میں مانو گال دے نہ لائے ممبر دی قسمیں حسن باما کڑی این حسین باما ودائی این بی بی دار اوپر واد اوہ ویلے حسین باندھا باندھا مٹی تے بی گئی ہے حلکے دمات میں سار چاہ دن اممہ اممہ میں تیڑا چھوٹا پترہ اممہ میں تیڑے کول ہور کچھ نہیں مانگ دا اللہ دنا تے ہی کے گال دا جواب دے اوہ کی میں ٹھکڑیں پر چھی اکبر دی کی میں اسگر کو دفنے سامنے کی میں چھوڑنے نے ٹکڑے کا سم دے کی میں پہنے دی چھوڑر نہیں بھائی نہیں بھائی جی میں توڑتی آتا ہے میں بس بھلک کرا ختم مجلس آخری وین اپنے اس طالب بھرا دے حوالے ممبر پہ کرے نہ جیڑا بندہ حلے تک ہی باتت نہیں کر سکیا ختم مجلس اوہ جمانو بی بی دار اوپر واد جنازہ تیار ایلی فرمیدن حسن لال ماں دیا خریوے لائے حسن کوئی ملن تو رہے تو کوئی نہیں گیا حسن آدھ بابا ہر کوئی آئے ایلی فرمیدن کیوں نہیں آئی اشارہ سنائے کیوں نہیں آئی آدھ بابا میڈی بھین نو مجبوری کھا گئی ہے ایلی آدھ بابا جنازہ تے زیندب نوکیڑی مجبوری ہے اوہ لے حسن پیو دے گل گائے آدھ بابا کیا ڈسا اوہ لاشتیا میڈا چاندی ہے پارتوار دو شرمانی ہے اوہ کھولڑ والا نمیت تے ایلی آگال جگر کو